موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو اور خیمے کے کٹلٹ اس سے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو آلو چاہیے اور کوکلو خیمہ چاہیے رکھا اچھا ساپ دھولے کے ہم اس کو رکھ دیں گے اور تھوڑا پودینہ تھوڑی کتمیر تین ہری مرچی ایک نیمو چاہیے خیمہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے آدھا چمچہ ہلدی پورڈر آدھا چمچہ مرچی پورڈر ایک چھوٹا اسپون اور آدھا کا پائل خیمہ بنانے کے لئے اور ہمیں چاہیے آدھا چمچہ نمک چاہیے سب سے پہلے ہمیں کوکل لینا ہے اس کے بعد ہمارے آدھا کلو آلو تھے نا چھا ساپ دھولے کے اس کو ڈال دیں گے اُبالنے کے لئے تین سیٹی لگا دیں گے دو سے تین سیٹی ہونے کے بعد ہمارے آلو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب ہمارے آلو تھنڈا کرنے کے لئے ہمیں ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ دیں گے یہ آلو خیمے کے کٹلیٹ آپ ضرور دیکھئے اور کومیٹ میں بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلیے بڑھتے ہیں خیمے کی سٹیفنگ بناتے ہیں سب سے پہلے کوکر رکھ دیں گے اس میں خیمہ دال دیں گے پوکیلو خیمہ جو لئے تھے نا وہ دال دیں گے اور ایک سپون ایدر کلیسن پیسٹ دال دیں گے اور آدھا کپ آئل دال دیں گے نمک مرچی حلدی دال دیں گے اور اچھا مکس کر لیں گے پانچ منٹ تک بھون لیں گے اچھا دیکھئے اب ہمارا خیمے کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم خیمہ گلانے کے لئے آدھا گلاس پانی دالیں گے دو سیٹیاں لگائیں گے خیمہ گلنے کے لئے اب ہم دو سیٹی دیکھیں خیمے کو گلا دیں گے دو سیٹی میں ہمارا خیمہ گل جائے گا اب دیکھئے دو سیٹی ہمارے ہو گئے اب خیمہ ہمارا اچھا طریقے سے سوک چکا ہے اب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے دیکھئے اس طریقے سے پورا سوک جانا پانی نیرہنا اب تھنڈا کر لیں گے ہم خیمہ کو چلیے بڑھتے ہیں آلو خیمے کے کٹلٹ بنانے کے طرف ہمیں ایک انڈا بھی چاہیے اس میں کوٹنگ کے لئے آدھا چمچہ نمک آدھا چمچہ کالی مرچی پاورڈر اور اب ہمیں کوٹمیر پودینہ اور ہری مرچی بارک طریقے سے کٹ کر لینا ہے یہ موہ میں نہ آئے اس لئے اس کو بہت بارک کٹ کرنا ہے چلیے چلتے ہیں اب کٹلٹ بنانے کے طرف سب سے پہلے ایک بڑا بڑھتن لیں گے اس میں ہری مرچی کوٹمیر اور ہری مرچی کوٹمیر پودینہ بارک کٹ کر رہا دالیں گے اور نمک کالی مرچی پاورڈر اور کان فلر سب چیزیں ڈال کے اچھا مکس کر دیں گے اس کے بعد آلو ڈال دیں گے وہ بال کے جو تھنڈا کر کے رکھے تھے اس کو ڈال دیں گے اچھے دریخص آلو کو چھلکا نکال کر ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک نیمو اس میں اس کا رس نکال کے ملا دیں گے ہم ایک ڈال گھوٹنی کی مدد سے آلو بلے ہوئے ہیں نا اس کو اچھا میش کر لیں گے پورا مسالہ ہمارا اچھے تریخصے مکس ہو جائے اب ہم ڈال گھوٹنی نکال دیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اچھا مکس کر لیں گے پوٹیٹو اور مسالہ اچھا مکس کر لیں گے ہاتھ سے آپ میرے ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھئے اور کامنٹ میں بتائیے آپ کو میرے ریسیپیز کیسے لگتے اور میرے کو تھوڑا نمک کم دیکھ رہا تھا اس لئے میں تھوڑا نمک اور اس میں ملا لی اچھا ہم پورا مکس کر دیں گے اچھے تریخصے اب دیکھئے دیکھئے اب ہمارے آلو کا مشرن ریڈی ہے دیکھئے ہمیں آلو اقیمے کے کٹلٹ فرائی کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے ایک پین رکھ دیں گے گیس پر اور اس پر آئل دال دیں گے چار پلی گرم ہونے کے لئے تیل رکھ دیں گے گرم کریں گے چلیے دوسری طرف آلو اقیمے کے کٹلٹ بنانے کی تیاری کرتے ہیں چلیے ہاتھ پر تھوڑا سا تیل لگا لیتے ہیں اور آلو کا مشرن تھوڑا لے کے ہم اس طریقے سے رون شیپ ایسا لے لیں گے اس کے اندر تھوڑا خیمہ دال دیں گے آدھا سپون تھوڑا خیمہ زیادہ نہیں دالنا تھوڑا دالنا کیونکہ باہر نکل جاتا زیادہ دالے تو اوپر سے اور تھوڑا مشرن لے لے کے آلو کا اوپر سے ایسا لگا لینا ہے اچھا رون شیپ دینا ہے آپ چاہے تو کوسہ بھی شیپ لے سکتے اوپر سے اور تھوڑا مشرن آلو کا اچھے طریقے سے اس طریقے سے لگائیں گے اچھا بازوں سے پرس کریں گے ہمارا خیمہ باہر نہ نکل جائے اسی طریقے سے ہمارا کو ایک کے بعد ایک پورے بنا لینا ہے پہلے تیل لگا لینا ہے ہاتھ پر اس کے بعد آپ دیکھئے دوسرا بطاری میں اس کے بعد ہم خیمہ دال دیں گے اس میں دیکھئے آپ خیمہ دال دیں گے اور اس کے اوپر سے کور تھوڑا مشرن آل لے رہے کے اوپر سے کور کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم بازوں سے اچھا اس کو پریس کر دیں گے ہمارا خیمہ باہر نہ ہی نکلنا اسی طریقے سے پورے ریڈی کر لینا ہے دیکھئے اب ہمارے آلو خیمے کے کٹلیٹ ریڈی ہے اب ہم اسے فرائی کریں گے ہمیں فرائی کرنے سے پہلے ایک انڈا لینا ہے ایک پلیٹ میں ہم اچھے طریقے سے پھٹ لینا ہے انڈے کو ہم اس میں ڈیپ کر کے فرائی کریں گے کٹلیٹ کو چلیے اب ہمارا فینل اسٹپ آ گیا ہے ہم نے ابھی جو آلو کے کٹلیٹ بنائے ہیں ہمیں انڈے میں اس کو اچھے طریقے سے دو طرف اس کو انڈا اچھا لگا لینا ہے اوپر بھی نیچے بھی اس طرف لگا کے ہم اس کو فرائی کریں گے دوسری طرف ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے ہم اسے اب انڈے میں ڈیپ کیے ہوئے آلو خیمے کی کٹلیٹ فرائی کریں گے آپ دیکھئے دیکھئے اب ہمارے سارے آلو خیمے کی کٹلیٹ اسی طریقے سے انڈے میں اچھا اس کو ملا لے کے فرائی کر لیں گے ہمیں دونوں طرف اچھے طریقے سے آلو خیمے کی کٹلیٹ ٹرن کر لینا ہے اچھے طریقے سے براؤن ہوئے تک اسے پکانا ہے دیکھئے دیکھئے اب ہمارے آلو خیمے کی کٹلیٹ ریڈی ہے یہ باہر سے کرسپی اندر سے نرم رہتے ہیں اللہ حافظ سب بس بٹا بہت موسیقی